آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہیں وہ مدہ ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات نے رمضان کی مبارک بات دی ہے پردیش کے واسیوں کو رمضان کا مہینہ چوبیس اپریل کو چاند دکھا اور پچیس تاریخ کو پہلا روزہ ہونا ہے یعنی کہ رمضان کی شروعات ہو چکی ہے آج سے اس کو لے کر کے مکہ منتری یوگی عادتنات کے اوفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو کی سی ایم آفیس گورنمنٹ آف اتر پردیش ہے اس کی طرف سے دو بڑے ٹویٹ کی گئے ہیں ان میں ایک طرف مبارک بات دی گئی ہے رمضان کے بارے میں بتا گیا ہے تو دوسرے ٹویٹ میں کچھ دشا نردیش جاری کیے گئے ہیں کہ انہیں کس طرح سے رمضان کے دوران کس طرح سے مسلمانوں کو رہنا ہے آئیے آپ کو دونوں ٹویٹ دکھاتے ہیں جو اتر پردیش کے مکہ منتری کی طرف سے کیے گئے ہیں سی ایم آفیس گورنمنٹ آف اتر پردیش کی طرف سے لکھا گیا ہے سی ایم شری یوگی عادتنات جی نے کل سے شروع ہو رہے پویتر رمضان ماہ کے افسر پر پر پردیش واسیوں کو ہر دیکھ شبکام نائے دیں اور کہا کہ رمضان کے پویتر دنوں میں روزہ مانوتہ کی سیوہ ایشور کی بندگی جیسے نیک کاریوں سے دھیرے آتمنوشاسن سہنشیلتہ سادگی آدھی مولیوں کو بڑھاوا ملتا ہے مطلب یہ پہلا ٹویٹ ہے جس میں رمضان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے کیسے دھیرے بڑھتا ہے کیسے سادگی بڑھتی ہے سہنشیلتہ بڑھتی ہے مطلب ٹولرینس بڑھتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے دوسرا ایک اور ٹویٹ ساتھ میں کیا گیا ہے دوسرے ٹویٹ میں لکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش سمرستہ بھائیچارے اور سنسکرتک ایکتہ کی مثال ہے اسی وراثت اور پرمپرا کو اشنوں رکھتے ہوئے کورونا سنکرمڑ کے مدنظر مسلم بھائی گھروں میں رہ کر ہی دھارمی کارے سمپن کریں یہ شنشت کیا جائے کہ کہیں پر بھی بھیڑیا انے کوئی کارکرم آیوجت نہ ہو مطلب پہلے جو ٹویٹ تھا اس میں رمضان کے بارے میں بتا گیا دوسرے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ سبھی لوگ گھر میں رہ کر کہ اپنی بالت کریں کہی پر بھیڑی کھٹا نہ ہو رمضان کے دوران جو ہماری پرمپرا ہے وراثت ہے ایکتہ کی جو وراثت ہے سانسکرتک ایکتہ بھائیچارے کی جو وراثت ہے اس کو قائم رکھا جائے رمضان کے دوران لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا میڈیا اس بھائیچارے کو اکتے کو قائم رکھ پائے گی کیونکہ میڈیا کا صرف اس ٹائم ایک ہی کیمپین رہ گیا کیسے مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑایا جائے اس کو لے کر کے اگر کوئی کام ایسا ہوتا ہے تو کیا اترپردیس سرکار میڈیا پر پابندی لگا پائے گی یہ اپنے آپ میں سوچنے کی بات ہوگی لیکن جس طرح سے یوگی آدیت نات نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کہیں پر بھیڑی کھٹا نہ ہو دھیر رہے یعنی کہ سبر سے کام لے تو میرے خیال سے اس کو سبھی مسلمانوں کو ماننا چاہیے اور رمضان کے دوران گھر پر رہ کر کے عبادت کرنی چاہیے کیونکہ جو ماحول ہے اس ٹائم کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے کہ جو بھی سرکار قدم اٹھاتی ہے اس میں ہم لوگ صحیح ضرور کریں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں چاہیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ